کوشش ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ کوئی ایسا رویت حلال کا چیرمن مل جائے جو ہماری مرضی سے ایک روزہ پہلے کھالیا کرے ایک روزہ عید سے پہلے کھالی دو روزے کھالے اور کوشش کی ہے ایک ایسا چیرمن بنانے کی جو اعلان وزیر صاحب کریں گے وزیر صاحب چاہتے تھے اعلان میں کروں رویت حلال کا مفتی منیبر رمان نہ کرے میں اعلان کروں تو بندے کا پتر اپنی شکل دیکھ پکا مذکر کیوں جی شکل انسانوں والی ہے تا نہیں تو یہ امت جو ہے بابا بہت سارے مسئلوں میں ادھر ادھر ضرور ہو گئی لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ یہ ہر شخص کی زبان پہ اعتبار نہیں کرتی یہ امت جو ہے یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے اعلان پہ بھی اعتبار نہیں کرتی اعلان کرنے والے کو بھی دیکھتی ہے کیوں جی اب میری جگہ کوئی ممبر پہ اور آکے بیٹھ کے اول فول کہنے لگ جائے تو نمازی برداشت کریں گے میری سے مراد یہ ہے کہ خطیب تو جو مرضی آجائے امام آلم کو آجائے لیکن کو غیرے آلم کو لیڈر آگے کہو ایسے کرو ایسے کرو لوگ گرے بان سے پکڑ کے کرسی سے اتار دیں گے چلو تو کون آگیا تو یہ اعلان سے پہلے دیکھتے ہیں اعلان کرنے والا کون ہے ایک بندہ ساٹھ سال ہو گئے پچانچ ساٹھ سال وہ بغاوت کر رہا ہے روحیت حلال کمیٹی سے چیئرمن بریل بھی بھی آیا اس نے بغاوت کی دیوبندی بھی آیا اس نے بغاوت کی وہ پہلے اپنا ایک دن پہلے اعلان کرتا ہے تو ایسا بندہ سزا کا مستحق ہے یا انام کا اب اسے خوش کرنے کے لیے اعلان ہو گیا جی روحیت حلال کمیٹی کا اعلان اس کے پاس ہوگا اس دفعہ اسے راضی کرنے کے لیے اگر وہ کہے گا انتیس کرنے ہیں تو انتیس کا اعلان ہو جائے گا اگر وہ کہے گا اٹھائیس کرنے ہیں تو اٹھائیس کا اعلان ہو جائے گا اب پھڑا پڑے گا اس دفعہ اس لیے کہ جس دن ہمارے انتیس ہو رہے ہیں سعودیہ میں اس دن اعلان ہو جائے گا چاند کا جس دن ہمارے اٹھائیس ہوں گے ہمارے ابھی اٹھائیس ہوں گے سعودیہ میں اعلان ہو جائے گا اب امتحان میں پڑ گئی پہلے سال ایک کمیٹی بھی اور وزیر صاحب نے ویسے اعلان خود ہی کر دیا ہوا ہے اچھا اس کے اعلان کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا تو یہ کون سا کوئی تیر مارتا بھی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی صاحب میرے پاس سو سال کا چاند کا ریکارڈ موجود ہے آج سے ستر سال بعد لاہور میں انگریزی کی کس تاریخ پہ کتنے بجے چاند نظر آئے گا سو سال کا ریکارڈ علماء نے محنت کر کے کیلنڈر بنا دیئے سارے لیکن مفتی منیور امان صاحب تو کوشش یہ کرتے تھے کہ سنت کے مطابق ہو سارا کام کیلنڈر موجود ہیں پتا ہے نظر آسکتا اس دن نہیں آسکتا لیکن پھر بھی سنت کا احتمام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے عید کرو نہیں آتا تو تیس پورے کرلو بات ختم ہوگا شریعت کا حکم ہے میں انشاءاللہ اس پہ تو گفتگو کرتا رہوں گا رمضان میں لیکن میں موسیقی 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 موسیقی